بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احمد جمال نظامی آج تین خبروں پر ہم بات کریں گے ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز پاکستان واپس لوٹ آئی ہیں جبکہ فواہ چودری کو آج ایک مرتبہ پھر عدالت میں پیش کیا گیا اس کے علاوہ عمران خان نے آصف علی زرداری پر اپنے پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے جس پلین سی کا اظہار کیا تھا اس پر بلاول بٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کا شدید رد عمل آیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز پاکستان واپس لوٹ آئیں وہ گدشتہ روز لنڈن سے پاکستان کے لئے نکلیں اور انہوں نے راستے میں دبائی میں قیام کیا اور آج وہ پاکستان پہنچ گئیں پاکستان کے شہر لاہور پہنچنے پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے اور مسلم لیگ نون کے شیر کسی طور پر الیکشن سے نہیں بھاگیں گے اور وہ الیکشن میں اتر کر تحریک انصاف کو عمران خان کو شکست سے دو چار کریں گے اس کے علاوہ محترمہ مریم نواز نے کہا کہ میں کارکنوں کو خوش خبری دیتی ہوں کہ ان کے اور کارکنوں کے قائد شیر اور لیڈر میاں محمد نواز شریف جلد پاکستان واپس آ جائیں گے اب سوال ہے کہ محترمہ مریم نواز تو پاکستان واپس لوٹ آئی ہیں نواز شریف پاکستان کب لوٹیں گے سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ نواز شریف پاکستان کب آ رہے ہیں اور وہ کس تاریخ کو پاکستان آئیں گے یہ سوال مسلسل مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور رہنماوں کی طرف سے کیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف محترمہ مریم نواز ہوں میاں محمد شباز شریف ہوں حمزہ شہباز ہوں یا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی اہم لیڈر ہو یا شریف خاندان کا کوئی بھی اہم فرد ہو وہ بار بار یہ اعلان تو کر دیتا ہے کہ نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں لیکن نواز شریف کی پاکستان واپسی کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا کارکن اور ووٹر شدید بری طرح مایوسی کا شکار ہے اور اس مایوسی کے ویعہ سے ان میں استراب بڑھ رہا ہے اور اسی ہی وجہ سے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک پنجاب میں بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے اب جہاں تک محترمہ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون محترمہ مریم نواز خود اور ان کی تمام کی تمام جماعت اور اس کا تمام کا تمام دھانچہ کارکن اور رہنما پنجاب میں یا کسی بھی مقام پر انتخابات ہوں اس سے فرار اختیار نہیں کر رہے اور وہ انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے کہ عمران خان نے جس طرح پنجاب اسیمبلی کو تحریل کروایا کے پی کے اسیمبلی کو تحریل کروایا تو اس پر کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے گورنر پنجاب بلیگ الرحمان ہیں اور وہ اب تک پنجاب میں زمنی انتخابات کے لئے کوئی تاریخ نہیں دے رہے لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے انہیں گذشتہ روز پنجاب میں زمنی انتخابات کے انعقاد کے لئے 9 سے 14 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی لیکن اس پر بھی گورنر پنجاب کی طرف سے کسی قسم کی تاریخ تجویز نہیں کی گئی کسی قسم کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا جس کے بعد تحریک انصاف یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ مسلم لیگ نون انتخابات سے نہ صرف فرار اختیار کر رہی ہے بلکہ وہ عملی طور پر چاہتی ہے کہ انتخابات نہ ہوں اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلسل یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں اور آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم اتحاد بھی کسی طور پر پنجاب میں اور کی پی کے میں زمنی انتخابات نہیں چاہتا اس حوالے سے مولانا فضل الرحمن عاصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات کا چرچہ رہا جس دوران ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ ان کے مابین تیہ ہوا کہ آئندہ پنجاب اور کی پی کے میں انتخابات کی بجائے ڈیجیٹل مردم شماری کروائی جائے جس کے بعد انتخابات کو چھے یا نو ماہ التوا کا شکار کرنے کے لیے نئی ہلکہ بندیوں کا شوشہ شیٹ دیا جائے اس کے بعد ایسی خبریں بھی متواتر سامنے آ رہی ہیں کہ آج پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمن اور عاصف علی زرداری کی ایک اہم ملاقات ہوئی جس میں یہ تیہ پایا کہ آئندہ پی ڈی ایم کا اتحاد زمنی انتخابات میں اور پنجاب اور کی پی کے کے سبائی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا جس پر ذرائع کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم نے بھی فضل الرحمن کی اس بات کی تائید کی ہے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ڈی ایم کے رہنما مولانا عبدالگفور حیدری کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے کوئی انتخابی اتحاد یا جماعت نہیں ہے جو مشترکہ پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور کی پی کے کہ زمنی انتخابات سے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام فے اے این پی اور تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم اتحاد میں شامل ہیں وہ مسلسل راہ فرار اختیار کر رہی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں اور مسلسل ان کے اقدامات سے ان کے بیانات سے اور ان کی سوچ سے ایسی باتیں واضح ہوتی چلی آ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ایک اور رٹ لہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب کے آئندہ انتخابات وقت پر کروائے جائیں اس سے پہلے بھی لہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر ہو چکی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے انتخابات وقت پر کروائے جائیں دراصل بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد میں شامل تمام جماعتوں اور بالخصوص پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام فے اور مسلم لیگ نون کو یہ علم ہو چکا ہے کہ جس حد تک ملک میں مہنگائی بڑھ چکی ہے اور جس حد تک مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ جاری ہے اس وقت بھی مہنگائی کی شرعہ بتیس اشاریہ پانچ سات فیصد بتائی جارہی ہے اسی طرح افرات زر کی شرعہ میں مسلسل اضافہ جارہی ہے ملک زر مبادلہ کے زخائر مسلسل گھٹ رہے ہیں اور اسی طرح پاکستان آئندہ آئی ایم ایف سے ہر حال میں قسط لینے کے لیے اتاولہ ہوئی جارہا ہے اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قسط جاری کرنے سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ آئندہ پاکستان مزید ٹیکسز میں اضافہ کرے ایک تو منی بجٹ کے نام پر دو سو ارب روپے کے ٹیکسز عوام پر آئیت کیے جائیں پہلے سے ٹیکس دہندگان پر آئیت کیے جائیں اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا یہ تقاضہ ہے کہ مزید ٹیکسز عائد کیے جائیں پٹرولیم مسنوعات بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے یہ وہ حالات ہیں جس کے بعد پی ڈی ایم اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کو پتا ہے کہ ایک تو مہنگائی اور دوسرا جس حد تک عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ جاری ہے اور جس طرح عمران خان سیاسی میدان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آئندہ جب بھی انتخابات ہوئے ان حالات میں پی ڈی ایم اتحاد میں شامل تمام جماعتیں مسلم لیگ نون پنجاب میں اور کے پی کے میں جمعیت علماء اسلام فے واضح کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی جبکہ تحریک انصاف اصل کامیاب جماعت بن کر سامنے ابرے گی اس کی بہت ساری وجوہات کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے خلاف اور عمران خان کے خلاف مسلسل مقدمات کا اندراج ہے ان کے خلاف مختلف کاروائیاں ہیں جس طرح عمران خان پر وزیر آباد میں ایک حملہ ہوا اور جس طرح اس کی جی ایٹی کے بارے میں مسلسل سازشوں کی خبریں سامنے آتی رہیں ان حالات میں پی ڈی ایم حکمرانوں کا عوام کے روبرو جا کر انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے آج بھی فواہ چودری کو اسلامباد کی عدالت میں پیش کیا گیا فواہ چودری کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا ان کے سر پر چادر ڈال کر ان کے چہرے کو ڈھاپا گیا تھا جس پر فواہ چودری کی اہلیاں نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے شدید تنقید کی اور اس بات پر برہمی کا اظہار کیا افسوس کا اظہار کیا کہ ان کے شہر نامداد کو ایک دہشتگرد کی طرح عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور مسلسل انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی بچیاں مسلسل فواہ چودری سے ملاقات کی خواہ ہیں لیکن فواہ چودری کو ان کی بچیوں سے ان کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف وردی ہے اور دوسری طرف قانون کو اور قانونی تقاضوں کو پامال کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے بھی فواہ چودری کو اس انداز میں عدالت میں پیش کرنے پر شدید تنقید کی ہے اور اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ فواہ چودری کو دہشتگردوں کی طرح عدالت میں لائے جانا انتہائی قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت پہلے شہباز گل اس کے بعد آزم سواتی اور اب فواہ چودری کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر رہی ہے پورے ملک میں فواہ چودری کے ساتھ عدالت میں انہیں پیش کرتے ہوئے جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے اس پر شدید احتجاج جاری ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ موجودہ تیرہ جماعتوں کی مرقب پی ڈی ام اتحاد کس طرح ایک سیاستدان کو اور ایک سپریم کورٹ کے وکیل کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کر سکتی ہے اس پر نہ صرف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے بلکہ تحریک انصاف کے خلاف اس طرح کے ہونے والے اقدامات پر عوام کی بہت بڑی تعداد بھی تحریک انصاف کی مسلسل حمنوہ بن رہی ہے دوسری طرف عمران خان نے کل عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہ الزام آئد کیا تھا کہ انہیں قتل کرانے کی دو سادشوں میں ناکامی کے بعد ایک پلین سی تیار کیا گیا ہے جس میں پہلے سے انہوں نے جن چار افراد پر الزام آئد کیا تھا اب اس میں عاصف علی زرداری بھی شامل ہیں عمران خان نے الزام آئد کیا تھا کہ عاصف علی زرداری نے سندھ کی لوٹی ہوئی رقم سے ایک دہشتگرد تنظیم کو پیسے دیئے ہیں اور انہیں یہ ٹاسک دیا ہے کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے اس پر بلاول بھٹو زرداری نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے پہلے کے پی کے کو دہشتگردوں کے سپرد کر دیا اور عمران خان کی ساری سیاسی تاریخ عوام کے سامنے ہے لیکن پیپلز پارٹی کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیان نے ان کے والد کو ان کو اور ان کی اہل خانہ کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے جس کے خلاف وہ عضالت سے رجوع کریں گے اسی طرح پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کمروزمان کائرہ اور دیگر نے بھی عمران خان کے اس الزام پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے پاس اگر شواہد ہیں تو وہ سامنے لائیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ عدالت عزمہ اس پر سو موٹو ایکشن لے عمران خان کے پاس اگر کوئی مواد یا ثبوت ہے تو وہ پیش کریں اس پر کاروائی ہونی چاہیے لیکن اگر عمران خان کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو عمران خان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دراصل اس وقت ہمارے ملک میں ساری کی ساری سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں عمران خان کے بیانات کی یا تو حمایت کر رہی ہیں یا مخالفت کر رہی ہیں اس وقت سیاست کا اہم مرکز تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان بنے ہوئے ہیں اور عمران خان پر جس طرح وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد عمران خان کی منشاہ مرضی کے مطابق ایف آئی آر بھی درج نہیں کی گئی اور جس طرح اب عمران خان الزام آئیت کرتے ہیں کہ ان کی جی آئی ٹی کو مسلسل سبوٹاج کیا جا رہا ہے تو عمران خان کی طرف سے آصیف علی زرداری پر آئیت کیا گیا الزام نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس پر پیپلز پارٹی کے کمروزمان قائرہ نے ایک بات تو درست کر دی ہے کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے اور لازمی طور پر تحقیقات ہونی چاہیے لیکن تحریک انصاف کا موقف ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کو مسلسل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے قاتلانہ حملے کی بھی صحیح معینوں میں ایف آئی آر درج نہیں کی گئی اور جی آئی ٹی کو بھی مسلسل دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کے خلاف سادشیں کی جا رہی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس بارے میں بھی کوئی تحقیقات ہوتی ہیں تو انہیں اس پر کوئی اعتماد نہیں اب اس وقت ملک میں کیا صورتحال جاری ہے اور ملک کے حالات کس طرح مسلسل خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اس پر مسلم لیگ نون کے متعدد رہنماؤں کی طرف سے بھی شدید ردعمل سامنے آنے لگا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں و سابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے پشاور میں ری امیجننگ پاکستان سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج وہ ایوان مفلوج ہے جہاں پر عوام کی بات ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ آج ملکی سیاست نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے موجودہ سیاسی نظام مسائل کے حل میں ناکام ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیسا سیاسی نظام ہے کہ انتخابات سے پہلے ہی علم ہوتا ہے کہ آئندہ کون جیتے گا اور کون شکست سے دوچار ہوگا شاہد حکان عباسی کی ان باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس وقت جس طرح ملکی سیاست میں ایک مرتبہ پھر مریم نواز نے انٹری ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کو عوام کی طرف سے زیادہ خاطر جمع نہیں کیا گیا اور دوسری طرف فواج چودری کی گرفتاری کے حوالے سے عوام میں مسلسل شدید احتجاج اور تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے اگر اسی طرح کے حالات جاری رہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آئندہ جب بھی انتخابات کروائے گئے وقت پر کروائے گئے یا تاخیر کا شکار کیے گئے پی ڈی ایم حکمران جیسی مرضی سادشیں کر لیں یا جیسے مرضی اقدامات اٹھا لیں انتخابات جب بھی ہوئے تحریک انصاف ان انتخابات کی سب سے بڑی فاتح جماعت ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے جمال نظامی اوفیشل یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ